بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا بھائی اپاس حمدانی آپ دیکھ رہے ہیں جوافری آٹ ٹی وی آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے شر کی قوت کا مومین کے عمال اور ریاضات پر حملہ دوستو مومن کا دوسرا سرمایہ اس کے عمال ہوتے ہیں کیونکہ جب کچھ صاحب ایمان ہو جاتا ہے تو اس کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا عبادت ہو جاتا ہے اس کی ایک ایک سانس عبادت بن جاتی ہے بشرتہ کہ وہ شر سے پاک ہو کیونکہ مومن کا دوسرا بڑا سرمایہ عملی زنگی سے تعلق رکھتا ہے اس لئے شیطانی قوتوں کا دوسرا حملہ اس پر رکھتا ہے اور یہاں معمولات زنگی میں انسان پر ہوای نفس کو مسلط کرنے کی کوشش کی جاتی ہے پھر ہوای نفس کی پیدا کرنا میں اتدالیاں انسان کو روحانی طور پر ہلاک کر دیتی ہیں اور اسی سے بدکرداریاں پیدا ہوتی ہیں لذات نفس جنب لیتے ہیں اور انسان کو ان کی لط پڑنا شروع ہو جاتی ہے اور اس طرح انسان مالک کی فرما برداری کے بجائے خواہشات نفس کی فرما برداری شروع کر دیتا ہے مالک پاک علیہ السلام کی غلامی کے بجائے خواہشات نفس کا غلام بن جاتا ہے اور انسان کے جسم پر مالک پاک علیہ السلام کی حکومت کے بجائے شیطان کی حکومت قائم ہو جاتی ہے دوستو یہ بات یاد رہے کہ انسان نارمل حالت میں فطری طور پر مسلمان ہوتا ہے مگر جب کفر جاہریت کرتا ہے تو مملکت جسم پر ناجائز قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ سب سے پہلے ذہن پر تصرف کرتا ہے جیسا کہ انسان فطری طور پر صحت مند ہوتا ہے لیکن بیماری آ کر اس پر حملہ آور ہوتی ہے اس کے جسمانی نظام کو بگاڑ دیتی ہے اور جسم پر تصرف کرنا چاہتی ہے اور کر بھی لیتی ہے دوستو جس طرح بیماری اگر کلی طور پر جسم پر متصرف ہو جائے تو انجامکار انسان جسمانی طور پر ہلاک ہو جاتا ہے اسی طرح اگر شرکی قوت بھی انسان پر کلی طور پر متصرف ہو جائے تو اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ انسان کو عبدی و روحانی ہلاکت ہی ملتی ہے کیونکہ جب یہ مملکت جسم نفس سے امارہ کے کلی طرف میں چلی جاتی ہے تو وہ اس پر کینسر کی طرح حکومت کرتا ہے جس کا انجام عبدی ہلاکت ہوتی ہے دوستو یہ بھی عجیب بات ہے کہ جملہ بیماریوں میں سے انسان کو نوے فیصد بیماریاں غزا کے ذریعے لگتی ہیں اسی طرح نوے فیصد روحانی بیماریاں بھی غزا کی مرہون منت ہوتی ہیں اور ان کا آغاز حرام خوری سے ہوتا ہے کیونکہ حرام خوری کی وجہ سے جسم میں حق سرائیت پذیر نہیں ہو سکتا جیسا کہ شہنشاہ کربلہ علیہ السلام نے روز عاشور کے خطبے میں کفار شام و کفا سے فرمایا تھا کہ تم پر ہمارے معوازز و حقائق حق کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے شکموں میں حرام بھرا ہوا ہے یعنی جب شکموں میں حرام بھرا ہوا ہو تو معصوم کا کلام بھی اثر انداز نہیں ہوتا اور اسے قبول کرنے کی سرائیت مر جاتی ہے اسی لئے سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک واضح حلال ہوتا ہے اور ایک واضح حرام ہوتا ہے اور ان کے معبین شبہات ہوتے ہیں یعنی کسی حلال کے بارے میں شبہ پیدا ہو جائے کہ یہ حرام ہے یہ کسی حرام کے بارے میں شبہ پیدا ہو جائے کہ یہ حلال ہے تو اس کے بارے میں فرمایا یعنی جس نے شبہات کو ترک کیا اور مال مشتبہ سے بج گیا وہ حرام سے نجات پا گیا اور جس نے شبہات اور مال مشتبہ کو حاصل کیا وہ اپنی لاعلمی کی وجہ سے ہلاک ہو گیا بہار الانوار جلتوم صفحہ نمبر دو سو اکی اور یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی آدمی جان بجھ کر حلال کو حرام اور حرام کو حلال کہتا ہے تو ایسا شخص ایمان اور اسلام یعنی دین و مذہب سے خارج یوکر کو فرمنداخل ہو جاتا ہے اسی طرح فرمایا گیا تھا کہ جب انسان اس کے حلال کھانے بیٹھتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے سر پر کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ جب تک کھانا کھاتا رہتا ہے اس کے لئے استغفار کرتا رہتا ہے اور جو شخص ایک لکمہ حرام کا کھاتا ہے اور وہ جو ہی اس کے پیٹ میں جاتا ہے سارے فرشتے اس پر لانت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اللہ جلے جلالہ کی طرف سے اس پر نظر رحمت نہیں فرمائی جاتی اور پورے چالیس دن تک اس کی نمازیں اور دعائیں مستجاب نہیں ہوتی اور حرام شمار ہوتا ہے اور اس لکمہ سے پیدا ہونے والا گوشت جہنمی ہوتا ہے شہنشاہ زمانہ جلاللہ فرج شریف نے ایک عارف کے سوال کے جواب میں فرمایا تھا کہ جملہ برائیوں اور بدکرداریوں کی جڑ حرام خوری ہے کیونکہ تذکیہ نفس دراصل تذکیہ مال میں رکھا ہوا ہے یعنی جو آدمی مال پاک کرتا ہے اور اپنے رزق کو حلال کرتا ہے تو اس کا تذکیریا شروع ہو جاتا ہے اسی طرح ایک حدیث ہے کہ ایک لکمہ حرام سے بچنا دو ہزار رکت پڑھنے سے افضل ہے دوستو کیونکہ حرام کا ایک لکمہ کھانے سے چالیس دن تک نمازیں اور دعائیں منظور و مقبول نہیں ہوتی اس لئے اس لکمہ سے بچنے کو دو ہزار رکت سے افضل قرار دیا گیا ہے کیونکہ انسان اگر رزانہ کے نوافل اور فرائز ادا کرے تو وہ ترپن رکت رزانہ بنتی ہیں اور چالیس دن کی کل رکتیں اکیس سو بیس بنتی ہیں اور ایک لکمہ کھانے سے یہ ساری عبادات رائے گاں جاتی ہیں اس لئے فرمایا گیا تھا کہ ایک لکمہ حرام ترک کرنا دو ہزار رکت ادا کرنے سے بہتر ہے کریم کربلا علیہ السلام ان میں امت ملعونہ سے فرمایا تھا تم ہماری بات کو اس لئے تسلیم نہیں کر پا رہے کیونکہ تمہاری شکموں میں حرام بھرا ہوا ہے دوستو میں عز کر رہا تھا کہ مومن کا پہلا سرمایہ عقیدہ ہوتا ہے جس کی بنیاد پر اس سے نجات ملنا ہوتی ہے دوسرا سرمایہ اس کے عمال ہوتے ہیں عمال باطن جو ہیں وہ اندر کے شیطان کے خلاف جنگ ہی کا نام ہے ہواے نفس پورے جسم پر اپنا تصرف چاہتی ہے اور شیطان اس کا معاون ہوتا ہے اور اسی طرح وہ عطاعت الہیہ سے نکال کر عطاعت ابلیس کی طرف لے جاتی ہے اور انسان کو لذات نفسی کے حصول کا درست دیتی ہے تقادات فاسد ہوں تو بدعقیدگی پیدا ہوتی ہے اور باطنی عمال فاسد ہوں تو بد کرداری پیدا ہوتی ہے کیونکہ اندر کا میدان جنگ زیادہ خطرناک ہوتا ہے کیونکہ یہ باطنی جنگ ہما وقتی ہوتی ہے اس لیے اسی کو جہاد اکبر کا نام دیا گیا ہے دوستو جیسا کہ آپ دیکھ چکے ہیں کہ جہاد اکبر کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں اور یہ کفر و نفاق ہی سے کیا جاتا ہے کہ جیسا کہ ارشاد قدرت ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کافروں اور منافقوں کے ساتھ جہاد کیجئے اور ان پر سختی کیجئے اور ان کا ٹکھانہ جہنم ہے اور وہ لوڑ کر جانے کی بری جگہ ہے اس آیہ مبارکہ میں ان قوتوں کا ذکر ہوا ہے جن سے جہاد کرنے کا حکم ہے یعنی کفار و منافقین کیونکہ کفار کی کئی قسمیں ہیں یعنی اس میں کفر انسانی شکل میں بھی حق پر عملہ آور ہوتا ہے اور غیر انسانی شکل میں بھی اسی طرح نفاق اور منافقت کی بھی کئی شکلوں میں ظاہر ہوتی ہے یعنی انسانی شکل میں بھی اور غیر انسانی شکل میں بھی کفر کو ہم اسی طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو شر کی قوت کی حامی اور معاون ہو یا رضا الہی کے نفاظ میں رکاوٹ ہو وہ کفر ہے یہ تعریف اگرچہ عمومی شریع تعریف کفر کے خلاف نظر آتی ہے مگر دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ عمومی فرمانا جاتا ہے اسی طرح اوپر دی گئی تعریف اس کے منطقی انجام سے اخذ کی گئی ہے اور یہ دونوں ایک چیز ہے یعنی اللہ جلے جلالہو کا انکار عملی طور پر تو اس کی رضا و احکام کی نافرمانی کے ذریعی ہی ہوتا ہے اب اگر کوئی زبانی اقرار کرتا ہے مگر عملی طور پر اللہ جلے جلالہو کے مقاصد و احکام کے خلاف کرتا ہے یا اس کے خلاف وزی پر اکساتا ہے تو یہ بھی کفر ہی ہوتا ہے اس طرح ہمارے سامنے کفر و کفار کی لا تعداد شکلیں سامنے آ جاتی ہیں ان کی بنیادی دو صورتیں ہیں کفر و کفار داخلی کفر و کفار خارجی کفر داخلی میں محرک یا مخالف کفتوں کا نام نفس امارا ہے اور اس کا ساتھی ابلیس ہے اس داخلی کفر سے جنگ کرنے کو جہاد اکبر فرمایا ہے جیسا کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جہاد پر سے واپسی کے وقت فرمایا تھا رجنا من الجہاد الاسغر الاجہال اکبر یعنی ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف واپس آ رہے ہیں دوستو آخر میں بشکریہ دا کروں گا اپنے منشن کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی المخاری سنکار دام زلہ و تعالی کا یہ مضمون میں نے ان کی کتاب دین نسرت سے پیش کیا ہے اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے اللہ جل اللہ جل یا دائیہ الكتاب علجل علجل یا دائیہ سبیلاللہ علجل علجل یا ابو محمد علجل علجل یا ابو القاسم علجل علجل یا ابو الحسن عجل اللہ تعالیٰ فرجک وآلوات اللہ علی иск یا ربا محمد و علی محمد صلی اللہ محمد و علی محمد و عجل فرج علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم